مختل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے مختل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے آواز تو دی ہوتی ہم تیری قسم آتے اور اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو انہیں لکھنے کے لئے ورنہ سونے کے قلم آتے آئیے اب اس شخصیت کو آواز دی جائے جو ہر دل عزیز ہم سب کے عزیز ہیں ڈاکٹر عزیز احمد صاحب عدبی محفیلوں کے روح روان اور آپ کے سننے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ بہتاب بھی ہوں گے میں بہت عدب کے ساتھ ملتمی سوں ڈاکٹر عزیز احمد صاحب سے آج کی اس محفیل میں اسٹیج پہ موجود مہمانان کرام یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اردو کے دیوانوں اردو سے محبت کرنے والوں آپ تمام حضرات کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے دراصل اردو زبان میں خود اتنی کشش ہے کہ وہ اگر صحیح الفاظ اور بندشوں کے ساتھ پڑھی جائے کہ ہی جائے سنائی جائے تو لوگ خود بخود اس کی طرف آتے ہیں آج اس اسلامیہ کالیج میں یہ جو فنکشن ہو رہا ہے یہ اسلامیہ کالیج کا ایک ٹریڈیشن ہے اور میں تو بہت زمانے سے اسلامیہ کالیج سے متعلق رہا ہوں یہاں ہمارے یہاں خواہ وہ منیجمنٹ کے لوگ ہوں اسٹاف کے لوگ ہوں طلبہ ہوں وہ ہمیشہ اردو کے لیے سرگردہ رہتے ہیں اور کچھ نہ کرتے رہتے ہیں میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اردو کے سلسلے میں کہیں کچھ ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے تو پہلا اشارہ اسلامیہ کالیج کی طرف ہوتا ہے میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں مجھے بہت لمبہ کچھ کہنا نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس زبان کی ترقی میں آپ کا اپنا ہاتھ ہونا چاہیے یہ آپ کی ایسی زبان ہے جس کے ذریعے آپ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کو سمجھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اردو کے سلسلے میں جو محفل سجائی ہے آپ اسی صورت سے سجائیں اور ہمیں حکم دیں ہم ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں شکریہ بہت 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 شکریہ محترم ڈاکر عزیز احمد صاحب یقیناً آپ کی دعاوں سے اس طرح کے محفل پہلے بھی سشتی رہی ہے اور آئندہ بھی سشتی رہے گی